اسلام علیکم ورحمت اللہ جس پودے کے اوپر اس کی افادیت کے بارے میں میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں پودہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں میں چھوٹا ساتھ پودہ لے کے آیا ہوں کھاڑ کے اس میں جو سب سے زیادہ اس پودے کا اجزاء استعمال ہوتا ہے یہ اس کی جڑ استعمال ہوتی ہے یہ اس کی جڑ ہے اس کو اسگند نگوری بولتے ہیں جو لوگ دبلے پتلے ہیں بہت زیادہ یہ ان کے افادے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے اور جن لوگوں کو جریان اور احترام اور منی کے پتلے پان کا مسئلہ ہے یہ ان کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے جو اس کا پتہ ہے جن لوگوں کو گینٹلیے کا درد ہے جوڑ سوجے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست چیز ہے وہ ایسا کام کریں اس پتے کو گرم کر کے حسبے ضرورت اگر اس جگہ پہ آپ کے جوڑ سوجے ہوئے ہیں گینٹلیے کی وجہ سے درد زیادہ ہے سوجن بہت زیادہ ہے پتوں کو حسبے ضرورت آگ کے اوپر گرم کر کے آگ کے اوپر توا رہ کے تبے کے اوپر ان پتوں کو گرم کر کے جس جگہ پہ آپ کو سوجن زیادہ ہو یا درد زیادہ ہو رہے ہو اس جگہ پہ رکھ کے اوپر پٹی بان دیں چند دن استعمال کرنے سے جو سوجے ہوئے جو لینگ انٹیے کے وجہ سے وہ بھی اللہ پاک فضل و کرم سے سوجن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی جڑ ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے جن لوگوں کو موتا ہونے کا شوق ہے یہ ان کے لیے خاص کر کے استعمال کا طریقہ میں بتاؤں گا یہ جو اس کی جڑ ہے آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی اگر ویسے آپ نے باہر سے لینی ہے یہ اس کی پہچان ہے بلکل چھوٹا سا پودہ میں لے کے آئے ہیں ویسے بہت بڑا پودہ ہوتا ہے تو تین چار فٹ تک ہوتا ہے دو سے چار فٹ کے درمیان ہوتا ہے اور کافی بڑا ہوتا ہے اس کی جو جڑ ہے اتنی مہنگی نہیں اگر آپ پنسار سٹور سے لے لیں تو آپ نے دو سو گرام اس کی جڑ لینی ہے اس کی جڑ لینی ہے آپ نے دو سو گرام اور اس میں آپ نے اس کا پولر پیلے نہیں بنانا اس میں آپ نے دو کلو دو سیر آپ نے دودھ اس میں ملا کے ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے اسے ایک دیکسی میں رکھا کے اُبالنا شروع کر دینا ہے جب سارا دودھ خوشک ہو جائے ان جڑوں میں وہ سارا دودھ جب خوشک ہو جائے تو آپ نے سائے میں اس جڑوں کو خوشک کر لینا ہے اس کو مطلب اسگان کو دودھ جب خوشک ہو جائے تو اس کو خوشک کر کے اسی طرح اس کا صفوف بنا لینا ہے پاودر بنا لینا ہے دو سو گرام اس کی مقدار ہے ٹوٹل جو آپ نے دو سیر اس میں دودھ آپ نے خوشک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ جب اس کا پاودر بنا لیں گے تو موسلی سفید وہ آپ نے لینی ہے دو سو گرام اگر دو سو مہنگی ہو جائے گی پندرہ سولہ سو کی ہو جائے گی ستانہ سو کی وہ آپ نے پھر سو گرام اس میں ملا لیں آپ کے پیسو کی بچر کیلئے میں کہہ رہا ہوں سو گرام موسلی سفید اور دو سو گرام اس کا پاودر ان دونوں کا آپ نے پاودر بنا کے اچھی طرح مکس کر گئے نہار مخالی پیٹ ایک کلو دودھ کے ساتھ یا ادھا کلو دودھ کے ساتھ ایک چمچ اس کی یا اکیس دن لگا تر استعمال کر لیں گے اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کا جو لوگ دبلے پتلے ان کا وزن بھی بڑھنا خیروع ہو جائے گا اور جن لوگوں کو منی کے پتلے پن کا مسئلہ ہے وہ بھی زبردست ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو جریان اور اختلام کا مسئلہ ہے وہ بھی بلکل زبردست ہو جائے گا اور جن لوگوں کے پٹھوں کی کمزوری ہے وہ بھی اس صفوف کی بدولت بلکل زبردست ہو جائے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ کسی کا بلہ ہو جائے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئی ویڈیو آنے تاکہ کے لیے اللہ حافظ